موسیقی کیسر و کسرا اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان مارکہ حق و باطل کی داستان ہے تو آئیے سنتے ہیں قسط نمبر اٹھارہ ہاں جب ان کی چتہ کو آگ لگائی گئی تھی تو میرا شوہر اور محلے کے کئی آدمی وہاں موجود تھے اور محلے کے لوگوں نے ان کی کوئی مدد نہ کی ان کے سیکلوں ہمدرد رو رہے تھے لیکن کلیسہ کی عدالت کے فیصلے کے بعد کسی کو ان کے خلاف بولنے کی جرت نہ تھی اور شہر کے عوام کی اکثریت بھی ان کے خلاف مشتعل ہو چکی تھی یوسیا اور فستینہ تھیوڈیسس کی موت کی تفصیلات پوچھ رہی تھی اور ایرانی افسر سریعانی زبان سے نعاشنا ہونے کے باعث پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا مکان کے باہر اس کے سپاہی تین اربوں کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے اپنے افسر سے کہا جناب ان اربوں کے مطالق کیا حکم ہے وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں انہیں پڑاؤں میں لے جاؤ شراب کا نشہ اترنے کے بعد ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا لیکن پہلے ان کے سردار کو یہاں سے نکالو اور کم از کم چار آدمیوں کو پہرہ دینے کے لیے یہاں چھوڑ دو سپاہی نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کو آواز دی اور تین آدمی بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے ایرانی افسر آگے بڑھ کر ارب سردار کو جھنجھوڑنے لگا اور اس نے ہوشت میں آنکھیں کھول دی ایرانی افسر کے اشارے پر سپاہیوں نے اس کے بازو پکڑ کر اسے اٹھایا اور دروازے کی طرف کھینچنے لگے اس نے بدحواسی کی حالت میں چند قدم اٹھائے اور پھر اچانک اپنے آپ کو ان کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا لیکن چار آدمیوں کے مقابلے میں اس کی پیش نہ گئی وہ اسے زبردستی کمرے سے باہر لے گئے ایرانی افسر نے یوسیا سے مخاطب ہو کر کہا یہ عرب سخت منتقم مزاج ہوتے ہیں لیکن یہ شخص دوبارہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا تاہم موجود حالات میں آپ کا گھر محفوظ نہیں اس لیے جب تک آپ یہاں ہیں میرے سپاہی آپ کے دروازے پر پہرہ دیں گے میں سپاہ سالار کو آپ کے متعلق اطلاع دینے جا رہا ہوں اور اگر انہوں نے اجازت دی تو میں بزاتے خود آپ کی حفاظت کے لیے یہاں آ جاؤں گا اگر سپاہ سالار نے آپ کو کسی اور محفوظ جگہ ٹھہرانا ضروری خیال نہ کیا تو میں اس بات کا خیال رکھوں گا کہ یہاں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو لیکن اگر اس نوجوان کو اپنی جان عزیز ہے تو اسے مکان سے باہر نہیں نکلنا چاہیے میرا خیال تھا کہ یہ کسی لخمی یا تمیمی دستے کا آدمی ہوگا لیکن یہ تو کوئی اجنبی معلوم ہوتا ہے یوسیہ نے جواب دیا اگر یہ نوجوان یروشلم سے دمش تک ہمارا ساتھ نہ دیتا تو ہم اس وقت رومیوں کی قید میں ہوتے مجھے یقین ہے کہ اگر شہنشاہ ایران کی نظر میں سین کی بیوی اور بیٹی کی کوئی قیمت ہے تو وہ اس نوجوان کو عزت کے قابل سمجھیں گے تم اپنے سپاہ سالار سے کہو جب تک مجھے اپنے خانون کا حال معلوم نہیں ہوتا میں یہی رہنا پسند کروں گی بہت اچھا میں فیلحال چار آدمی یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں لیکن تھوڑی دیر میں چند اور آدمی یہاں پہنچ جائیں گے افسر یہ کہہ کر باہر نکل گیا اور یوسیہ اور فستینہ دونوں ہلانا کی طرف متوجہ ہوئیں باقی سارا دن خیریت سے گزر گیا سہ پہر کے وقت تمشک وطا کرنے والے لشکر کا سپا سالار بزات خود اظہار ہمدردی کے لیے سین کی بیوی کے پاس آیا اور پہرے داروں کو جو بیرونی دروازے کے قریب پائیں باغ میں ایک خیمہ نسب کر چکے تھے ضروری ہدایات دینے کے بعد واپس چلا گیا رات کے وقت آسم سکونتی مکان کے ایک سرے پر مہمان خانے کے ایک کمرے میں لیٹا ہوا تھا لیکن تھکاوٹ کے باوجود اس کی آنکھوں میں نیند نہ تھی دن بھر اس نے حیلانہ کی زبان سے اہل دمشق پر ایرانی لشکر کے وحشیانہ مظالم کی داستانیں سنی تھی اور اسے یہ خوبصورت شہر اپنے وطن کے ریکزاروں سے زیادہ وحشتناک محسوس ہوتا تھا وہاں قبائل ایک دوسرے سے برسرے پیکار تھے اور یہاں سلطنتوں کا تصادم تھا دمشق کی گلیوں اور بزاروں میں فاتح لشکر کے نعرے اور کہہ کہے اور آس پاس کے مکانوں سے مفتوح قوم کی چیخیں سنائی دے رہی تھی وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کاش میں وحشت اور بربریت کے اس طوفان کو روک سکتا کاش میں دمشق کے ہر گھر میں پیغام دے سکتا سمیرہ تم نے کہا تھا کہ رات کے مسافروں کو صبح کی روشنی کا انتظار کرنا چاہیے لیکن وہ صبح کب آئے گی کیا ان تاریخ بادلوں کی آغوش سے کوئی آفتاب نمودار ہو سکتا ہے آسم کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا اسے انسانیت کا مستقبل اس کے ماضی اور حال سے زیادہ بھیانک نظر آتا تھا اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کاش فستینہ کی دنیا سمیرہ کی دنیا سے مختلف ہوتی دیر تک بے چینی کی حالت میں کروٹیں بدلنے کے بعد اس کو نید آ گئی لیکن پچھلے پہر وہ ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا بیرونی دروازے کی طرف پہرے داروں کا شور سنائی دے رہا تھا اس نے تلوار اٹھائی اور ننگے پاؤں باہر نکل آیا پائیں باغ میں چند آدمی مشعلیں اٹھائے مکان کا رخ کر رہے تھے آسم درختوں کی آڑ لیتا ہوا چند قدم اس طرف بڑھا لیکن پھر اچانک کچھ سوچ کر بھاگتا ہوا اس کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا جہاں یوسیا اور اس کی بیٹی سو رہی تھی مشعلوں کی روشنی میں اسے آٹھ دس آدمی دکھائی دے رہے تھے آسم سوچ رہا تھا وہ آ رہے ہیں پہرے داروں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش نہیں کی شاید ان کا افسر بھی غداری کر رہا ہو میں اتنے آدمیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا اگر میں ایک بار ان کا مو پھیر دوں تو بھی یہ معاملہ ختم نہ ہوگا اگر یہ بھاگ گئے تو اور آ جائیں گے اور ان کی تعداد زیادہ ہوگی فستی نہ کہتی تھی کہ اگر ہمارے مقدر میں ہی زلت اور رسوائی ہے تو تم ہماری مدد نہیں کر سکتے لیکن میں اپنی زندگی میں اس کی زلت اور رسوائی نہیں دیکھوں گا اور اس کے بعد مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہ ہوگا کہ وہ کیا کرتے ہیں میری آنکھیں اسے سمیرہ کی طرح مرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے وہ میری لاش روندے بغیر اس کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکیں گے لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر میں انہیں تھوڑی دیر کے لیے روک سکوں تو سین کا کوئی وفادار دوست یہاں پہنچ جائے آج عیرانی سپہ سلار بزاتے خود ان کی مزاج پرسی کے لیے آیا تھا آسم موت کے بھیانک چہرے پر امید کی روشنی تلاش کر رہا تھا مکان سے چند قدم دور رکے ایک دراست کامت آدمی نے دوسرے کے ہاتھ سے مشعل لینے کے بعد ان سے کچھ کہا اور وہ واپس چلے گئے اجنبی تیزی سے آگے بڑھا اور آسم دروازے کی محراب کے اندر سمٹنے لگا پھر اچانک اس نے اپنی تلوار کی نوک اس کے سینے پر لگاتے ہوئے کہا تم آگے نہیں جا سکتے اجنبی ٹھٹک کر ایک قدم پیچھے ہٹ گیا اور ایک ثانیہ توقف کے بعد اس نے کہا تم جانتے ہو کہ میں اکیلہ نہیں ہوں اور میری آواز پر آن کی آن میں بیسیوں آدمی تم پر ٹوٹ پڑیں گے آسم نے جواب دیا مجھے معلوم ہے لیکن تمہاری آواز ہلک سے باہر نہیں نکل سکے گی اجنبی نے اتمنان سے کہا تم عرب ہوتے ہو اور میں حیران ہوں کہ تم اس گھر کی حفاظت کے لیے اپنی جان کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو اگر تم ایرانی ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سین کی بیوی کا گھر ہے اور سین شہنشاہ کا دوست ہے اور تم ان کے محافظ ہو تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا اجنبی نے بھرائی آواز میں کہا تم بہت بہادر ہو اور بے وکوف بھی لیکن میں تمہارا شکر گزار ہوں میں بہت دور سے آیا ہوں اور اب میرے لیے قسطنطنیہ کا روح کرنا ممکن نہیں میرا نام سین ہے آسم سکتے کے عالم میں کھڑا رہا سین نے اپنے ہاتھ سے اس کی تلوار ایک طرف ہٹا دی اور آگے بڑھ کر دروازہ کھٹ کٹانے لگا تھوڑی دیر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو آسم نے کہا وہ اس وقت بہت خوف زدہ ہے آپ انہیں آواز دیں سین چل آیا فستینہ فستینہ بیٹی دروازہ کھولو میں آگیا ہوں فستینہ دروازہ کھول کر باہر نکلی اور ابباجان ابباجان کہتی ہوئی اس سے لپٹ گئی سین نے مڑ کر آسم کی طرف دیکھا اور کہا اب تمہیں اتمنان ہو جانا چاہیے پہرے داروں نے مجھے تمہارے متعلق بتا دیا تھا لیکن مجھے یہ توقع نہ تھی کہ تم اس وقت دروازے پر کھڑے ہوگے جاؤ اب آرام کرو آسم مہمان خانے کی طرف چل دیا اگلے دن دیر تک آسم کو سین سے دوبارہ ملاقات کا موقع نہ ملا وہ کبھی استبل میں جا کر اپنے گھوڑے کو دیکھتا اور کبھی پائیں باغ میں ٹہل نہ شروع کر دیتا مکان کے محافظ اس کے ساتھ ادنا خادموں کی طرح پیش آتے تھے دوپہر کے وقت وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا اچانک فستینہ اندر داخل ہوئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا فستینہ نے کہا آج میں بہت دیر سوئی ہوں امی اور ابا جان ابھی بیدار ہوئے ہیں وہ کھانے پر آپ کو بلانا چاہتے تھے لیکن ہلانا نے کہا تھا کہ آپ کھانا کھا چکے ہیں ہم صبح تک آپ کے متعلق باتیں کرتے رہے ابا جان آپ سپہ سالار سے ملنے جا رہے ہیں وہ واپس آ کر آپ سے ملاقات کریں گے امی جان کہتی ہے کہ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیجئے ابھی انہوں نے ایک آدمی کو آپ کے لیے نیا لباس خریدنے بھیجا ہے آسم نے کہا مجھے نئے لباس کی ضرورت نہیں میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ آپ کے ابا جان خیریت سے گھر پہنچ جائیں اور یہ خواہش بری ہو چکی ہے اب دمشق کو خداحافظ کہتے ہوئے میرے دل پر کوئی بوجھ نہ ہوگا فستینہ نے جواب دیا اب آپ کے میزون میرے ابا جان ہیں اور یہ فیصلہ کرنا ان کا کام ہے کہ آپ کب جا رہے ہیں اور جب تک انہیں یہ اتمنان نہیں ہو جاتا کہ آپ جس جگہ جا رہے ہیں وہ دمشق سے بہتر ہے وہ آپ کو کبھی اجازت نہیں دیں گے باہر سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور فستینہ نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا ابا جان آ رہے ہیں آسم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور فستینہ ایک طرف ہٹ گئی سین کمرے میں داخل ہوا اور اس نے ایک قدم کے فاصلے سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں اور واپس آ کر اتمنان سے تمہارے ساتھ باتیں کروں گا میری بیٹی کہتی ہے کہ تم بھاگ جاؤ گے اور میں اسے اتمنان دلا چکا ہوں کہ تم اس گھر سے میری اجازت کے بغیر نہیں نکلو گے یہ آپ کا حکم ہے نہیں ہم اپنے محسنوں کو حکم نہیں دیا کرتے فستینہ میری غیر حاضری میں تمہیں اپنے مہمان کا خیال رکھنا چاہیے سین نے آسم کے کندے پر تھپ کی دی اور مسکراتا ہوا باہر نکل گیا شام کے وقت آسم اپنے کمرے کے باہر ٹہل رہا تھا ہلانا کپڑوں کی ایک گھٹڑی اٹھائے سکونتی مکان سے نمودار ہوئی اور اس کے قریب آ کر بولی یہ لیجئے یہ آپ کے کپڑے ہیں آپ انہیں جلدی پہن لیجئے فستینہ کے ابباجان آپ کا انتظار کر رہے ہیں آسم نے پوچھا کیا وہ نئے لباس کے بغیر کسی سے ملاقات نہیں کرتے ہلانا نے پریشان ہو کر جواب دیا نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کپڑے پہن کر ہی ان کے پاس آئیں لیکن فستینہ کی یہ خواہش ہے کہ آپ لباس تبدیل کر لیں آسم نے اس سے گھٹڑی لے کر کمرے کے اندر پلنگ پر پھینک دی اور واپس آ کر بولا لباس تبدیل کرنے میں دیر ہو جائے گی میں پہلے ان سے ملنا چاہتا ہوں ہلانا کچھ کہے بغیر اس کے آگے آگے چل پڑی اور تھوڑی دیر بعد اس نے سکونتی مکان کے ایک نیموہ دروازے کے سامنے رکھتے ہوئے کہا آپ اندر تشریف لے جائیے آسم جھجکتا ہوا اندر داخل ہوا کمرے میں دو مشعلیں جل رہی تھیں اور سین یوسیا اور فستینہ کرسیوں پر بیٹھے تھے سین نے اسے دیکھتے ہی اپنے سامنے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ میری بیوی اور بیٹی کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کی موجودگی میں تمہارا شکریہ ادا کروں اور میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں ایران کے تمام عمرہ کو یہاں بلاتا اور ان کے سامنے تمہارا ہاتھ پکڑ کر یہ اعلان کرتا کہ یہ نوجوان اس دنیا میں میرا سب سے بڑا محسن ہے اور میں اسے آج سے اپنا بیٹا سمجھتا ہوں میرے لیے سریانی زبان میں اپنے جذبات کا اظہار ممکن نہیں لیکن مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم فارسی نہیں جانتے آسم نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا آپ کو میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے سین نے کہا میں علیہ صبح ایک مہم پر جا رہا ہوں لیکن دمشق چھوڑنے سے پہلے میرے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں دولت کی میرے پاس کمی نہیں فستینہ اور اس کی والدہ تمہاری بدولت جو جواہرات بچا لائی ہیں ان پر تم سے زیادہ کسی کا حق نہیں وہ تمہیں قبول کرنے پڑیں گے آسم نے جواب دیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں سین نے کہا تم غریب الوطن ہو اور میں تمہیں شام اور آرمینیا کے ہر شہر میں بہترین محل زمین اور باغات دلوا سکتا ہوں اگر تم کسی طاقتور دشمن کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنے وطن سے نکلے ہو تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد تمہیں ایک فاتح کی حیثیت سے وہاں بھیجوں گا اور تمیمی اور لخمی قبائل کا ایک ایسا لشکہ تمہارے ساتھ ہوگا جس کے سامنے کسی کو دم مارنے کی جرت نہ ہوگی میں یمن کے گورنر کو بھی شہنشاہ کی طرف سے تمہاری ایانت کا حکم بھیجوا سکتا ہوں آسم نے جواب دیا معاف کیجئے میں محلات زمین اور باغات کی تلاش میں یہاں نہیں آیا یہ درست ہے کہ میری زندگی کی تمام راحتیں میرے وطن کی خات میں دفن ہو چکی ہیں لیکن میں وہاں اس آگ کی چنگاریاں نہیں لے جاؤں گا جس کے شولے میں نے دمشق میں دیکھے ہیں میرے ہم وطنوں کے لیے قدرت کی یہی سزا کچھ کم نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں سین نے کہا نوجوان میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں ورنہ عرب اور ایرانیوں کے حملے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عرب کا بہترین علاقہ یمن ہے اور وہ پہلے ہی ہمارے قبضے میں ہے عراق عرب کے قبائل ہمارے باج گزار ہیں اور باقی عرب ایک ایسا سہراہ ہے جس سے ہمیں کوئی دلچسپ بھی نہیں ہو سکتی مجھے معلوم نہیں کہ تم کن حالات میں اپنے گھر سے نکلے ہو لیکن اگر تم ہمیشہ کے لیے وطن کو خیر بات کہہ چکے ہو تو مجھے اپنا دوست سمجھو میں تمہیں یہ احساس نہیں ہونے دوں گا کہ تمہارا کوئی وطن یا گھر نہیں تم دمشق کے حالات سے بہت پریشان معلوم ہوتے ہو اور میں خود بھی ایرانی لشکر کے طرز عمل سے خوش نہیں ہوں لیکن یہ جنگ کا زمانہ ہے اور ایرانی لشکر فاتح کی حیثیت سے ماضی کی انہی روایت پر عمل کر رہا ہے جو رومیوں نے قائم کی ہے آسم نے پریشان ہو کر کہا لیکن آپ تو اس جنگ کے مخالف تھے ہاں اور میں اس مخالفت کی سزا بھگت چکا ہوں میں کیسر کو یہ سمجھانے گیا تھا کہ شہنشاہ ایران کو ناراض کر کے ایک بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہو ایران اور روم کی بھلائی اسی میں ہے کہ انہیں جنگ سے باز رکھا جائے کس طرح شہنشاہ مورس کے قاتلوں کو معاف نہیں کرے گا کسی ایسے آدمی کی حوالے کر دو جو پرویش کی رنجش دور کر سکتا ہو مجھے خدسیا تھا کہ فوکاس براہ راست میری باتوں سے متاثر نہیں ہوگا اس لیے میں نے اس سے ملاقات کرنے سے پہلے باعثر عمرہ کو ہم خیال بنانا ضروری سمجھا لیکن کسی نے فوکاس کو بتا دیا کہ میں سینٹ کے ارکان کو مروب کر رہا ہوں اور مجھے قید کر لیا گیا پھر مجھے قبرس کے ایک قید خانے میں یہ اطلاع ملی کہ قسطنطنیہ میں انقلاب آ چکا ہے فوکاس قتل کر دیا گیا ہے اور نیک ایسر نے مجھ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے میں قبرس سے قسطنطنیہ پہنچا اور مجھے قیدی کی بجائے ایک معزز مہمان کی حیثیت سے نیک ایسر ہر کل کے دربار میں پیش کیا گیا میں نے ہر کل کی طرف سے اپنے شہنشاہ کو دوستی کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری قبول کر لی اور میرا خیال تھا کہ خسر و پرویز ہر کل کی طرف سے دوستی کا پیغام سن کر خوش ہوگا اور یہ جنگ ختم ہو جائے گی لیکن یہ میری دوسری ہی واقت تھی انتاکیا پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ پانی سر سے گزر چکا ہے اور اب اس دوفان کو روکنا میرے بس کی بات نہیں فوکاس نے جو آگ جلائی تھی وہ اب خطرناک شولوں کی صورت اختیار کر چکی ہے اب میں اگر اسے بجھانے کی کوشش بھی کروں تو مجھے اپنے ہاتھ جلانے کی سوا کچھ حاصل نہ ہوگا میں انتاکیا سے یہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ اہل دمشق اس شخص کو موت کے گھاٹ اتار چکے ہیں جسے میں دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ قابل عزت سمجھتا تھا تھیوڑوس اس نے مجھے رومیوں اور شامیوں سے محبت کرنا سکھایا تھا لیکن ان کے نزدیک اسے آگ میں جلانے کے لیے یہ بات کافی تھی کہ وہ میرا خوزر تھا آسم نے پوچھا اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں سین نے جواب دیا میں پرویز کا ایک سپاہی ہوں اور میری سب سے بڑی گلتی یہی تھی کہ میں نے ایک سپاہی کی حدود سے باہر پاؤں رکھنے کی کوشش کی تھی میں اپنے شہنشاہ کا خادم ہوں اور میرے آقا کو صلح اور امن کا راستہ دکھانے والوں کی بجائے ایران کی فتوحات کے پرچم لہرانے والوں کی ضرورت ہے میری وفاداریاں ایران کے لیے ہیں اور اگر حالات نے ایران کو بازن تینی سلطنت کا دشمن بنا دیا ہے تو میں اپنے حصے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے کی کوشش نہیں کروں گا اب ایران کا لشکر قسطنطنیہ فتح کیے بغیر نہیں رکے گا اور بازن تینی مقبوضات کے عوام کی بھلائی اسی میں ہے کہ قسطنطنیہ جلد فتح ہو جائے کیونکہ یہ جنگ جتنا طول کھینچے گی اسی قدر ان کی مظلومیت میں اضافہ ہوتا رہے گا تم اہل دمشق کے حالات سے بہت متاثر ہو لیکن جنگ کے آئین ہم نے نہیں بنائے روم اور ایران صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ اسی قسم کا برطاو کرتے چلے آ رہے ہیں اگر ہمارا شہر رومیوں کے قبضے میں آ جائے تو وہاں کے عوام کے ساتھ ان کا سلوک اس سے بہتر نہیں ہوگا آسم نے کہا میں یہ ماننے کے لیے تیار ہوں کہ اگر فوکاس شہنشاہ مورس کو قتل کر کے بازن تینی سلطنت پر قبضہ نہ کرتا تو ایران کو حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی لیکن اب جب یہ فوکاس قتل ہو چکا ہے اور نیا کیسر ایران کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا خواہش مند ہے تو پرویش کے لیے اس جنگ کو جاری رکھنے کا کیا جواز ہے سین نے جواب دیا ہمارے شہنشاہ کے لیے جنگ جاری رکھنے کی سب سے بڑی وجہ ان کی فتوہات ہیں ایک شکست خردہ فوج ہمیشہ صلح اور امن کی طرف را گئے بہتی ہے لیکن ایک فاتح لشکر کو ایک کامیابی ہمیشہ دوسری کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے مجھے یہ کہنے میں تعمل نہیں کہ روم اور ایران کبھی ایک دوسرے کے دوست نہ تھے بعض حالات نے عارضی طور پر انہیں جنگ بندی کرنے پر مجبور کر دیا تھا خسرو پرویش کو بہرام سے نبٹنے کے لیے شہنشاہ مورس کی اعانت کی ضرورت تھی اور مورس یہ محسوس کرتا تھا کہ بہرام کے مقابلے میں پرویش کو مدد دینا رومیوں کے لیے زیادہ سود مند ہوگا بہرام سے انہیں یہ امید نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ لڑے بغیر اپنی سلطنت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی رومیوں کے حوالے کر دے گا لیکن پرویش کے متعلق شہنشاہ مورس کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ ایک کمزور ہمسایہ ثابت ہوگا پرویش نے رومیوں کی اعانت کے سلے میں آربینیا کے بیشتر علاقے ان کے حوالے کر دیئے تھے لیکن اگر رومیوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ کسرہ نے ہمیشہ کے لیے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں تو یہ ان کی غلطی تھی پرویش کو اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے کے لیے کسی بہانے کی ضرورت تھی اور فوکاس کے ہاتھوں مورس کے قتل سے اسے یہ بہانہ مل گیا اگر شہنشاہ مورس قتل نہ ہوتا تو ممکن ہے کہ دو چار سال اور خیریت سے گزر جاتے لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ ایران اور روم کے جو تعلقات ہنگامی مسلحتوں کے تحت استوار ہوئے تھے وہ کسی دائمی امن کی زمانت ہو سکتے ہیں اگر آرمینیا میں ایرانی لشکر کو کسی ناکامی کا مو دیکھنا پڑتا تو ممکن ہے کہ پرویز اپنی تلوار نیام میں کرنے پر مجبور ہو جاتا لیکن اب رومیوں کے مقابلے میں اسے پہلی بار اپنی قوت کا احساس ہوا ہے اور یہ احساس اس قدر شدید ہے کہ وہ صلح اور امن کے الفاظ بھی سننا گوارہ نہیں کرتا آسم نے کہا لیکن آپ ان سب باتوں کے باوجود اس جنگ کو پسند نہیں کرتے سین نے کچھ دیر سوچنے کے بعد جواب دیا میری پسند ناپسند کوئی معنی نہیں رکھتی انتاکیہ میں شہنشاہ سے ملاقات کے بعد میرے لئے صرف دو راستے تھے ایک یہ کہ میں پوری قوت کے ساتھ اس جنگ کے خلاف اپنی آواز بلند کروں اور وہ مجھے بزدل یا رومیوں کا طرف دار سمجھ کر کچڑ ڈالیں اور دوسرا یہ کہ میں اس حقیقت کا اعتراف کر لوں کہ اس لڑائی کو روکنا اب میرے بس کی بات نہیں صلح اور جنگ کے مطالق سوچنا ایک بادشاہ کا کام ہے مجھے صرف ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے جو ایران کے ایک سپاہی کی حیثیت سے مجھ پر آئید ہوتی ہیں میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے اور یہ اس لیے نہیں کہ مجھے خون بہانے میں کوئی لذت محسوس ہوتی ہے بلکہ اس لیے کہ مجھے ہمیشہ کے لیے اس آدمی کی نگاہوں سے گر جانا پسند نہیں جسے وقت آنے پر میں کوئی اچھا مشورہ دے سکتا ہوں خسرو پرویز کبھی میرا دوست تھا اور میرے مشوروں پر عمل کیا کرتا تھا لیکن اس وقت اس کے صلاحکار ایسے لوگ ہیں جنہیں میرے سامنے دم مارنے کی جرت نہ تھی میری آخری امید یہی ہے کہ کسی دن میں اس کا کھویا ہوا اعتماد حاصل کر سکوں گا اور صلح و امن کے حق میں میری آواز شہنشاہ کے کانوں کو ناخوشگوار محسوس نہیں ہوگی میری غیر حاضری میں بعض حاصلوں کو شہنشاہ کے کانوں میں زہر بھرنے کا موقع مل گیا تھا لیکن میں انہیں اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا شہنشاہ ان قریب یہاں پہنچ رہا ہے اور اس کے بعد شاید مجھے کسی محاس پر بھیج دیا جائے لیکن جب تک میں یہاں ہوں تمہیں اپنے مستقبل کے متعلق سوچنے کی ضرورت نہیں دمشق پہنچنے سے پہلے میری بیوی اور بیٹی تمہاری پناہ میں تھی اور اب تم میری پناہ میں ہو اور غم میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اگر میں تمہارے لئے کچھ نہ کر سکا تو مجھے ساری عمر افسوس رہے گا آسم کچھ دیر سر جھکا اس سوچتا رہا بل آخر اس نے مغموم لہجے میں کہا جب میں گھر سے نکلا تھا تو مجھے سر چھپانے کے لئے کسی جگہ کی ضرورت تھی اب میں نہیں جانتا کہ میرا سفر کہاں ختم ہوگا مجھے ایران اور روم کی جنگ سے کوئی دلچسپی نہیں لیکن آپ نے مجھ کو ایک غریب دیار سمجھ کر میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے تو آپ مجھے احسان ناشناس نہیں پائیں گے میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا سین نے کہا میں تمہارا شکر گزار ہوں اور تمہیں کوئی ایسا حکم نہیں دوں گا جو ایک باپ اپنے بیٹے یا ایک دوست اپنے دوست کو نہ دے سکے میرا پہلا حکم یہ ہے کہ تم اپنے کمرے میں جا کر لباس تبدیل کرو اور پھر واپس آ کر ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ سین مسکرا رہا تھا اور آسم یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس خوشوزہ انسان کی نگاہیں سنگلاخ چٹانوں کو بھی موم بنا سکتی ہیں وہ اپنے دل میں محبت اور اطاعت کی دھڑکنیں محسوس کرتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا پھر جب وہ کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں لیٹا سین کی باتوں پر غور کر رہا تھا تو اسے ایک الجھنسی محسوس ہوئی تھی اسے یہ توقع نہ تھی کہ ایران کا ایک جرنیل اس سے اس درجہ بے تکلفی سے پیش آئے گا پھر اسے سین کی گفتگو کے دوران میں یوسیا کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھ کر بارہا یہ محسوس ہوا تھا کہ وہ کسی ذہنی کرب میں مبتلا ہے اور سین کا مقصد اس کی دلجوئی سے کہیں زیادہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنا ہے آسم کے لیے یہ سمجھنا مشکل نہ تھا کہ زمانے کی گردش نے ایک جری انسان کو امن اور جنگ کے مطالق اپنا موقف تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا ہے چند دن بعد کسرا پرویز انتاکیا سے دمشق پہنچ گیا اور ایران کے لشکر نے شام کے کئی اور شہروں کو تخت و تاراج کرنے کے بعد لبنان پر یلگار کر دی لبنان کے ساحلی شہر دفاعی لحاظ سے خاصے مضبوط تھے اور سمندر کی طرف سے اس کی رسد و کمک کے راستے کھلے تھے لیکن رومیوں کی سراسیمگی کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی جگہ بھی جم کر مقابلہ نہ کر سکے دمشق میں پرویز کی آمد کے بعد سین کی یہ پریشانی دور ہو چکی تھی کہ وہ شہنشاہ کی نگاہوں سے گر چکا ہے اب وہ دربار میں ان چند سرکردہ جرنیلوں کے دوش بدوش کھڑا ہوتا تھا جو جنگی امور کے ماہر سمجھے جاتے تھے پرویز دمشق کے اس آلی شان محل میں مقیم تھا جہاں فتح سے قبل رومی حاکم رہا کرتے تھے سین صبح ہوتے ہی محل میں چلا جاتا اور غروبِ آفتاب تک وہاں مصروف رہتا بعض اوقات وہ گھر آ کر بھی کئی کئی گھنٹے مختلف محاذوں کے جنگی نقشے تیار کرنے میں منہمک رہتا ان ایام میں آسم کی حالت ایک ایسے انسان کیسی تھی جو کسی تیز رفتار ندی کے بھیانک گرداب سے نکلنے کے بعد کنارے کی چٹان کی دوسری طرف ایک بڑے دریا کی تغیانیوں کا مشاہدہ کر رہا ہو اور جسے آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا یک سندشوار اور ہمت شکن محسوس ہوتا ہو یہ چٹان سین کا گھر تھا جہاں پاؤں جمانے کے بعد وہ ماضی کے گرداب کو بھول جانا چاہتا تھا لیکن اس سے آگے اس کے مستقبل کی تمام منزلیں زیادہ بھیانک اور زیادہ حوصلہ شکن طفان کی آگوش میں چھپی ہوئی تھی یہ گھر حال اور مستقبل کے درمیان ایک جزیرہ تھا جہاں اس کی خواہش صرف زندہ رہنے تک محدود تھی وہ علیہ صبح اٹھتا اپنے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتا پائیں باغ میں ٹہلتا اور پھر جب اسے اپنے گرد و پیش سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی تو مہمان خانے کے ایک کمرے میں جا بیٹھتا یوسیا اس کے ساتھ حسب معمول انتہائی شفقت سے پیش آتی لیکن کبھی کبھی اسے ایسا محسوس ہوتا کہ وہ اپنے دل پر جبر کر کے مسکرانے کی کوشش کر رہی ہے جنگ کے باعث جو اداسی دمشق کے درو دیوار پر چھائی ہوئی تھی وہ کبھی کبھی اس کے پروکار چہرے کو بھی مغموم بنا دیتی تھی نوکر جن کی تعداد اب ساتھ تک پہنچ چکی تھی مختلف محاذوں پر ایرانیوں کی فتوحات کی خبریں لاتے تھے یوسیا بظاہر ان خبروں پر مسرد کا اظہار کرتی لیکن آسم کو بارہا ایسا محسوس ہوتا کہ سین کی بیوی اپنے صحیح احساسات پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے فستینہ اس سے مختلف تھی اسے اس بات پر فخت تھا کہ وہ سین کی بیٹی ہے اور اس کا باپ شہنشاہ سے ہم کلام ہوتا ہے وہ اسے ایران کا سب سے بڑا جرنیل اور پرویز کو ساری دنیا کا فاتح دیکھنا چاہتی تھی رومی اور یونانی سپائیوں کی تباہی اور اہل شام کی مظلومیت کے مطالق اس کے تاثرات اپنی ماں سے کتن مختلف تھے وہ بے حص یا سنگ دل نہ تھی اور کبھی کبھی شامیوں کی مظلومیت کی داستانیں سن کر اس کے شگفتہ چہرے پر غم کے بادل چھا جاتے تھے لیکن ایرانیوں کے مظالم سے شاکی ہونے کے باوجود اسے یہ گلہ تھا کہ رومی بلاوجہ اس جنگ کو طول دے کر اہل شام کے مسائب میں اضافہ کر رہے ہیں وہ اکثر کہتی کہ اثر یہ جانتا ہے کہ وہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کی افواج ہر محاس سے بھاگ رہی ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ وہ ہار نہیں مانتا اگر وہ ہمارے شہنشاہ کی اطاعت قبول کر لے تو یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے کاش رومیوں کو کوئی یہ بات سمجھا سکتا کہ ایرانی کسطنطنیہ فتح کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے فسترینہ مختلف طریقوں سے آسم کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کیا کرتی تھی کہ ایران کے لشکر میں ایک بہادر سپاہی کے لیے شہرت اور ناموری کے دروازے کھلے ہیں اگر تم چاہو تو ابا جان تمہارے لیے بہترین عہدہ حاصل کر سکتے ہیں اور تم کسی دن ایران کے شہنشاہ کو بھی اپنا گرویدہ بنا سکو گے لیکن آسم اس کی باتوں کو ایک بچے کی دل لگی سمجھ کر گفتگو کا موضوع بدل دیتا کچھ دنوں سے آسم نے سین کے گھر میں بیکاری کے لمحات گزارنے کے لیے فارسی زبان سیکھنے شروع کر دی تھی اور اس کی درخواست پر سین فوج کے ایک عمر اسیدہ سپاہی کو اپنے گھر لے آیا تھا جس نے نوشیر وہاں کے زمانے میں گرفتار ہونے کے بعد ایک رومی افسر کے غلام کی حیثیت سے اپنی جوانی کے ابتدائی سال کسطنطنیہ اور شام کے مختلف شہروں میں گزارے تھے اس بوڑھے سپاہی کا نام فیروز تھا اور وہ اپنی مادری زبان کے علاوہ سریانی رومی اور یونانی زبانوں میں بے تکلفی سے گفتگو کر سکتا تھا آسم کو سین کے گھر میں بیکاری کے لمحات گزارنے کے لیے کسی ساتھی اور فیروز کو بڑھاپے میں کسی قدردان کی ضرورت تھی چنانچہ وہ چند دن میں ایک دوسرے کے ساتھ خاصے بے تکلف ہو گئے فیروز درمیان قد اور دوہرے جسم کا ایک تندرست اور توانہ آدمی تھا اس کے بال سفید ہو چکے تھے لیکن چہرے پر ابھی تک جوانوں کیسی تازگی نظر آتی تھی سین نے اسے آسم کو فارسی سکھانے کے علاوہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی سوپ دی تھی اور وہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا کبھی کبھی آسم اور فیروز سہر و شکار کے بہانے گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے باہر نکل جاتے اور جب وہ تھک کر کسی درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے تو فیروز اپنے بچپن یا جوانی کی کوئی دلچسپ داستان شروع کر دیتا ایک رات آسم فیروز سے باتیں کر رہا تھا سین کا ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا جناب آقا آپ کو یاد فرماتے ہیں آسم کسی توقف کے بغیر اٹھا اور نوکر کے پیچھے چل دیا تھوڑی دیر بعد وہ سین کے کمرے میں داخل ہوا وہ ایک خوبصورت کالین پر بیٹھا ایک نقشہ دیکھنے میں منہمک تھا آسم کچھ دیر تضبزب کی حالت میں کھڑا رہا اور پھر عدب سے اس کے سامنے بیٹھ گیا سین نے نقشہ لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا اور اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا آسم تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ شہن شاہ نے میرا مشورہ مان لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جنگ ختم ہو جائے گی نہیں اس نے مسکرہ کر جواب دیا اس مطلب میں نے انہیں صلح کا مشورہ دینے کی ہی معاقت نہیں کی بلکہ اس بات پر زور دیا کہ ہمیں یروشلم پر چڑھائی کرنے سے پہلے لبنان کی چند اور بندرگاہوں پر قبضہ کر لینا چاہیے تاکہ رومیوں کا بحری بیڑا ہمارے لیے کسی پریشانی کا باعث نہ ہو ہمارے جرنیلوں کی اکثریت اس بات کی حامی تھی کہ ہمیں کسی تاخیر کے بغیر یروشلم پر چڑھائی کر دینی چاہیے وہاں سے کل یہودیوں کا ایک وفد آیا تھا اور انہوں نے بھی شہن شاہ پر زور دیا تھا کہ رومی افواج فیصلہ کن جنگ لڑنے کی نیت سے یروشلم میں جمع ہو رہی ہے اس لیے ہمیں حملے میں تاخیر کر کے انہیں مزید تیاری کا موقع نہیں دینا چاہیے لیکن میں نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ اگر یروشلم کے محاصرے نے طول کھینچا تو اہل روم کو اپنی بحری قوت سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے گا اس لیے ہمیں یروشلم کا محاصرہ کرنے سے پہلے ان کی کمک کے راستے بند کر دینے چاہیے آج ایک طویل بحث کے بعد شہن شاہ نے میری تجویز مان لی ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے کساریہ کا محاصرہ کرنے والے لشکر کو کمک پہنچانے کا حکم دیا ہے میں کل صبح یہاں سے تین ہزار سواروں کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا چند دن تک شہن شاہ خود بھی لبنان کے محاصر پر پہنچ جائیں گے اس جنگ کو ختم کرنے کی اب ایک ہی صورت باقی رہ گئی ہے اور وہ یہ کہ ہم رومیوں کو اس حقیقت کا اطراف کرنے پر مجبور کر دیں کہ وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اور ان کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ بلا تاخیر ہتھیار ڈال دیں میں علیہ صبح فوج کے مستقر میں چلا جاؤں گا اور وہاں سے محاصر پر روانہ ہو جاؤں گا اس لیے شاید تم سے دوبارہ ملاقات کا موقع نہ ملے میں تم سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ تم یہی رہو گے اور میری غیر حاضری میں دمشق چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش نہیں کرو گے یہ حکم نہیں بلکہ ایک درخواست ہے ایک ایسے شخص کی درخواست جو تمہیں اپنا بیٹا سمجھنے میں ایک راحت محسوس کرتا ہے میری عمر کا انسان نئے ساتھی اور دوست تلاش نہیں کر سکتا لیکن تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم جیسے ہمیشہ سے میرے ساتھ ہو آسم نے متاثر ہو کر کہا اس گھر سے باہر میرے لیے کوئی جگہ نہیں اور اگر ہو بھی تو میں آپ کی اجازت کے بغیر نہیں جاؤں گا سین مسکرایا میں تمہارا شکریہ دا کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد آسم اپنے بستر پر لیٹا اپنے دل میں سین کی گفتگو دہرا رہا تھا اسے اس بات کی کوئی خوشی نہ تھی کہ پرویز نے لبنان کی بندرگاہیں فتح کرنے کے مطالق سین کا مشرعہ مان لیا ہے تاہم یہ پہلا موقع تھا کہ اس کے خیالات ایرانیوں کی فتح کے حق میں تھے اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ سین محاذ جنگ پر جا رہا تھا موزد سامین ہماری حوصلہ فضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ناول کی آئندہ اقصاد کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے شکریہ موسیقی